اس کے لبوں سے سسکی نکلی تھی میری شدت کے آگے بے بس تھی وہ اور میں اپنے جذبات سے بوجھل دھیرے دھیرے رات بیت رہی تھی اور وہ میرے آگے ہارتی چلی جا رہی تھی کچھ ہی دیر بعد میں نے پوری طاقت سے اسے اممہ کم سے کم مجھے لڑکی کی تصویر تو دکھائیں ایسے کیسے آپ نے شادی پکی کر دی ایک بار مجھے تصویر بھی نہیں دکھائی میں اممہ کے سامنے بیٹھا ایک ہی بات کی تقرار کر رہا تھا لیکن اممہ کی بھی وہ ہی بات تھی کہ شادی کے بعد دلہن کو دیکھنا اپنی ماں کی پسند پہ یقین رکھو میری ماں نہ جانے کسے میرے لیے منتخب کر کے بیٹھیں تھی اور اب اس کی تصویر نہ دکھانے کی بھی قسم کھالی تھی جب میں نے بہت اسرار کیا تو کہنے لگی میں تمہیں اس کا نمبر دے دیتی ہوں چاہو تو فون پہ بات کر لو لیکن چہرہ تو شادی کے بعد ہی دیکھنا ہوگا یوں سمجھ لو کہ ان لوگوں کی یہ پرانی رسم ہے ان کا ماننا ہے کہ اگر لڑکا شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھے گا تو اب شگن ہوتا ہے اممہ کی بات سن کے میں نے سر پکڑ لیا میں نے کہا اممہ یہ کس زمانے کے لوگ ہیں آپ کو سارے جہان میں ایسی دکیاں نوسی لوگ ملے تھے جو پرانی باتوں پہ یقین رکھتے ہیں اممہ مسکر آ کے کہنے لگیں لڑکی بہت اچھی ہے پڑھی لکھی ہے سلی کا مند سمجھدار ہے مجھے ایسی بہو چاہیے تھی شادی تک کے لیے ہم ان کی بات مان لیتے ہیں اور اس کے بعد تو لڑکی رخصت ہو کے ہمارے ہی گھر آئے گی پھر جو تم چاہوگے ویسا ہی ہوگا اممہ کے آگے میری کہاں چل سکتی تھی اس لیے میں خاموش ہو گیا اممہ سے اس کا فون نمبر لے لیا شادی میں ایک ہفتہ ہی تھا اممہ نے جتنی تیزی سے رشتہ پکا کیا تھا اتنی ہی جلد بازی میں شادی بھی رکھ دی دراصل لڑکی کے کچھ قریبی رشتہ دار باہر ملک سے آئے ہوئے تھے اور لڑکی کے گھر والے ان کی موجودگی میں ہی شادی کرنا چاہتے تھے اس لیے اممہ نے بھی کوئی اتراز نہیں کیا شادی کی تیاریاں بھی کرنی تھی اممہ کے ساتھ ساتھ میں بھی بہت مصروف ہو گیا تھا اور اس نمبر پہ مجھے فون کرنے کا وقت ہی نہیں ملا لیکن اس رات میں جب فارغ ہوا تو میں نے سوچا کہ ایک دفعہ پاکیزہ سے پوچھ لوں کہ وہ شادی کے لیے دل سے راضی ہے بھی یا نہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دکیانوسی گھر والے زور زبردستی اسے شادی کے لیے مجبور کر رہے ہوں یہی سوچ کے میں نے وہ نمبر ملایا تو دوسری طرف سے انتہائی مدھر آواز سنائی تھی وہ بہت ہی نرم و ملائم لہجے میں پوچھ رہی تھی کہ آپ کون ہیں میں نے کچھ جزکتے ہوئے بتایا کہ میں ندیم ہوں مجھے پاکیزہ سے بات کرنی ہے میری بات پہ وہ دھیرے سے ہنسی کہنے لگی تو آپ سے سبر نہیں ہوا شادی میں چار دن باقی ہیں بس اس کی بات سن کر میں ایک دم جھیم کیا اور کہا کہ ایسی بات نہیں ہے میں بس یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ اس شادی پہ خوش بھی ہیں یا نہیں وہ کہنے لگی خوش کیوں نہیں ہوں گی میں تو بہت خوش ہوں آپ بہت ہینڈسوم ہیں خوبصورت ہے آپ سے شادی تو میرے لئے بائے سے فخر ہوگی اور پھر اس کی بات سن کے مجھے تسلی ہو گئی باتوں کا سلسلہ آگے بڑھا اور میں اس کی خوبصورت باتوں کے سہر میں کھوتا چلا گیا ہمارے درمیان پیار محبت کی بات تو نہیں ہوئی نہیں مجھے کھول میڈ Fuj مجھے entrance مجھے م生و کی